اسلام علیکم ایبریون میرا نام ہے زیشان عثمانی آپ لوگوں کو شکور کرواتا ہوں گن رینج کا یہ امریکہ میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کارگزار ٹھیک ہے اور آپ کی کوئی تعلیت انٹینشنز نہیں ہے تو آپ جو چاہے کر سکتے ہیں یہ آپ کو کوئی تنگ نہیں کرتا تو یہ فریڈم یہاں پہ کم سے کم ہے میں ملتا ہے گن رینج کی آپ ممبرشیپ لینے سادانہ بھی ممبرشیپ ہوتی ہے کوارٹرلی بھی ہوتی ہے واکنز بھی ہوتے ہیں اس کے بعد آکے آپ کسی بھی قسم کی یہاں پہ گن چلا س سکتے ہیں اس کی پرانی عادت ہے تو یہ بڑا انٹریسنگ گن رینج ہے جہاں پہ ہم مناتے ہیں تو سوچا آپ لوگوں کو اس کا زیارت کروا دیجائے آئیے میرے ساد تو گائز ہم یہاں سینٹر ہوتے ہیں یہاں پہ ٹریننگ بھی ہوتی ہے اگر آپ کو نہیں آتی گن چلانا تو آپ کو مکمل ٹریننگ دیتے ہیں گن چلانے کی یہ سیف ہے بڑا والا جہاں پہ گنز رکھی جاتی ہیں اس کے بعد آکے آپ سب سے پہلے اپنی گن سلیک کرتے ہیں کہ آپ کو کونسی گن چلانی ہے آپ کو مشین گن سے اٹس کرنی ہے آپ کو نائن میلی میٹر سے کرنی ہے آپ کو کس قسم گن چلانی ہے اور ساری گنز آویلیبل آپ کے پاس ہوتی ہیں نئی گنز بھی آتی رہتی ہیں جو ہم جیسے شوکین لوگ ہوتے ہیں ان کو بتاتے بھی رہتے ہیں کس قسم گن آئیے لیزر گن آئیے کونسی گن آئیے تو آپ اس کے ذریعے یہاں پر شوڑنگ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آکے آپ ریجیسٹریشن کرواتے ہیں ہمارے پاس انیول میمبرشپ ہوتی ہے تو ریجیسٹریشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر آپ یہ اس میں برشی پہ تو اس کے بعد یہ سارا امیلیشن ہے تو یہاں سے آپ کے جو بھی گولیاں کارتوس ہیں آپ وہ سلیک کرتے ہیں گن کے حساب سے آپ کی کونسی آپ کو چاہیے یہاں سے آپ کو یہ شوڑنگ رینج میں جانے سے پہلے گاؤگل سویننے پڑتے ہیں تاکہ آپ یہاں کے اوپر کوئی مسئلہ نہ ہو پھر یہ ٹارگیٹس ہیں یہ بیسٹ ٹارگیٹس جو ان کے پاس ہوتے ہیں یہاں پہ ڈسپلے ہوتے ہیں میرا بیسٹ ٹارگیٹس تو بھی یہاں پہ نہیں ہے اس وقت فیلال یہ سارے ٹارگیٹس ہیں یہاں سے آپ چوز کرتے ہیں کس قسم کا ٹارگیٹ چاہیے آپ کو نشانے کیلئے پھر یہ گن رینج ہے آپ یہاں پہ آکے اس رینج کے اندر جا کے فائرنگ کرتے ہیں اس میں ابھی لوگ موجود ہیں تو میرے خال سے ابھی تو آپ کو نہیں لے جا سکتے لوگ نکل جائیں پھر آپ اس کے بعد میں آپ کو لے جا سکتے ہیں یہاں سے اگر آپ کو گن خرید نہیں ہے تو آپ خرید سکتے ہیں بہت سیمپل سی چیز ہے زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا آپ کا سیکیورٹی چیک ہوتا ہے سیکیور کے ساری آہ سارے کسیورٹ گنز اور کارٹوس ہیں آئیے آپ کو کچھ جو گنز نیا ان کا میں آہ دیدار کروا دیتا ہوں اس نائے پر رییفلز جو ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہیں فلموں میں بہت آسان لگتا ہے کہ ان کو شوک کرنا لیکن اصل کے اندر وہ آہ اس کو چلانا آہ کافی مشکل اور تھوڑا سا اوخاا کام ہے یہ سارے امنیشنز ہیں آپ سلیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس قسم کا امنیشن چاہیے اور کس قسم چاہیے یہاں پر جو باقی ایکسیسریز ہیں گنز کی جو ہالسٹر ہوتے ہیں اور باقی ان کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ آپ پرچیز کر سکتے ہیں دیکھئے یہ ان کے پاس نہیں آئی ہے اس کے پر ابھی تک پریکٹس نہیں کی ہے اس کے پر بھی انشاءاللہ پریکٹس کروں گا باقی تمام گنز ہیں اس میں سے بڑی چھوٹی جو ساری ہیں وہ ساری کے ساری یہ سنائپر ہے یہ کر چکا ہوں باقی کر چکا ہوں یہ ان کے پاس ریپیٹرز بھی ہیں سنائپرز بھی ہیں کیونکہ پاس شوٹ گنز ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں وہ آپ کو شوکیس میں دکھاتا ہوں میں یہ ان کے کیسز ہیں جہاں کے اپر یہ اس کو لوٹ کر رہے ہیں یہ دیکھئے یہ لیڈیز کے لیے جو پنگ رائیفل ہے اپنی سیفٹی کے لیے کاش پاکستان میں بھی یہ پوسیبل ہو جائے تو ہمارے یہ سٹریٹ کرائم سے وہ خطا ہو جائے جتنے خواتین ہیں وہ آرام سے اپنے پاس رکھ سکتی ہیں اس کو اپنے پرس کے اندر یہ جو شوٹ گنز ہیں یہ میری پسندیدہ ہے تو بہرحال یہ چھوٹا سا ٹور تھا ان کے پاس اول ٹوگیدر تقریباً پانچ ہزار سے اوپر گنز ہیں اور اس کی تقریباً تین سو سے اوپر ٹائپس ہیں اور اب ون بائی ون کر کے باری باری کر کے آپ جتنی بھی یہ سارے کے سارے سیکھ سکتے ہیں آپ کو کبھی چلانا پڑے نہ پڑے اپنی حفاظت کے لئے یہ بہت اچھا شوک ہے جس میں آکے آپ اس کو سیکھ کے اپنے اپنے گھر والوں کی حفاظت کم سے کم کر سکتے ہیں سکتے ہیں موسیقی بیگر موازی موسیقی رwartی موسیقی موسیقی موسیقی